مجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی خان صاحب اس وقت زبردست آپوزیشن کر رہے ہیں آپ لوگ کو صحیح کا فضا کے انہوں نے رکھا وایا وہ خود جا رہے ہیں نو حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے اور یہ جو حکمرہ اتحاد ہے جماعتیں ہیں یہ کہیں ایسا جدکھائی نہیں دے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کو یہ ذمہ داری دینی تھی انہوں نے یہ ساری کیمپین کرنی تھی لیکن کہاں ہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں خان صاحب ہیں ان کے پرچے ہیں ان کی چیزیں ہیں لیکن آپ لوگ کا ہیں دیکھیں بعد یہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہے اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے پچھلے چار پانچ سال میں وہ سارے پاکستان کو پتا ہے جج ارشد ملک نے کیا کہا ان کی جو کنوکشن تھی اس کے پیچھے ساری کیا کہانی تھی جج نے خود بتایا تو اب زیرہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی میں بھی یہ رائے پائے جاتی ہے کہ مقابلہ تب ہی ہوگا جب نواز شریف واپس آئے گا ابھی آپ زیرہ نواز شریف نہیں ہے تو آپ امران خان جائے وہ کھلا گھوم رہا ہے وہ جو مردی کر رہا ہے لیکن جیدن میاں صاحب واپس آئیں گے ہم ان کو کاؤنٹر بھی کر لیں گے اور یہ جو دیکھیں سیاست میں معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے اوپر نہیں ہوتے نیچے بھی آ جاتے ہیں تو آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں یہ بقاعدہ طور پر ٹویٹر پر اعلان کر رہے تھے کہ جی نو سیٹیں جیتیں گے پھر اسیمبلی میں نہیں آئیں گے پھر دوبارہ سیٹس چھوڑیں گے تو یہی ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو آپ لوگ کیا منٹلی طور پر ریڈی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ نو ہلکے خان صاحب کے پاس ہی جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس جا رہے ہیں نو ہلکے تو ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں یہ تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں سار کتنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ پانچ چھے سیٹیں ہمیں جیتنی چاہیے ہیں دو سے تین وہ لوگ بھی جیتیں گے دیکھیں نا بعد میں ایسی کروں جو کچھ جگہوں پہ ہے ان کی کچھ جگہوں پہ ہم جیتیں گے کچھ جگہوں میں بڑا سخت مقابلہ ہے تو وہ معاملہ سامنے آ جائے گا پچیس ستمبر کو تو اس سے پہلے بڑھ کے مارنے کا کیا فائدہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کچھ ٹائم لگے گا معاملات کو سیدھا کرنے گا اور سر اگر یہ والی بات آپ کی ریکارڈ پہ آگئی یہ پچار پانچ سیٹیں آپ کے پاس نہیں آتی ہیں تو پھر یہ ڈسکریڈٹ کس کا ہوگا کیا مطلب ڈسکریڈٹ سر کریڈٹ جاتا ہے جب سیٹس جیت جاتے ہیں تو پھر اپنس پہ ڈسکریڈٹ بھی تو ہوگا وہ ذمہ داری کس کی ہوگی پر دیکھیں میں آپ کو یہ بات ہوں اگر آپ نہیں جیتتے ہیں تو انشاءاللہ جیتیں گے میں یہ جو ہماری تیاری ہے اور جو ہماری کیلکولیشن ہے اور جو ہماری انٹیسپیشن اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے آگے جو ہے وہ تو اللہ تعالی بہت سر جانتا ہے کہ غیب کا حال کیا میں تو غیب کا حال تو مجھے نہیں مانتا